دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان اتر پردیس کے بنارس میں جسے اب کوئی بنارس نہیں کہتا ہے کوئی کاشی کہتا ہے تو کوئی بارنسی کہتا ہے یا سیدھے طور پر یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ پردان منتری نریندر مودی کے لوگ سبھا چھتر میں اتر پردیس کے مکہ منتری آدھی تینات یوگی یعنی بابا کی پولیس نے کسانوں کو دوڑا دوڑا کر مارا پیٹا ہے یہی نہیں مہیلا کسانوں کو بھی نہیں بکشا ہے ایک مہیلا کسان تو گر کر بے ہوش بے ہوگے پھر بھی پولیس والے اپنی حرکت سے باز نہیں آئے ہیں ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرہ لوڑا ہے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا کسانوں پر لاٹی چارج اس لیے ہوا ہے کہ پردان منتری نریندر مودی کا لوگ سبھا چھتر ہے اور پولیس اتر پردیس کے مکہ منتری آدھی تینات یوگی کی ہے یعنی کہ بابا کی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں ڈبل انجن آج کل کچھ زیادہ ہی آپس میں ٹکرار رہے ہیں اور کیا کرناٹا کے بیدھان سبا چناؤں میں ملی ہار اور اتر پردیس کے نکائے چناؤں میں ملی ہوئی کامیابی سے اس کا کوئی لینا دینا ہے سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آخر کسانوں کو کیوں مارا پٹا گیا اور کسان کس بات کا بیرود کر رہے تھے تو ہر پہلوں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے کچھ راجیتی گھٹنا کرم پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیس میں دو چرنوں کے اندر متدان ہوا ہے نکائے کا پہلے چرن کا متدان ہوا تھا چار مائی کو اور دوسرے چرن کا متدان ہوا گیارہ مائی کو تہہرہ مائی کو چناؤی نتیجے آئے کرناٹک چناؤ کے نتیجوں کے ساتھ وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں ایک شرن کے تہہتی دس مائی کو سبھی دو سو چوبیس سیٹو پر متدان ہوا تھا اور کرناٹک کے چناؤی نتیجوں سے صاف ہو گیا کہ پردان نتری نریندر مودی کا جلوہ نہیں چل پایا ہے جبکہ اتر پردیس میں آئے نتیجوں سے ایک بات پر حلہ مچائے جا رہا ہے ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ پڑے ہی نریندر مودی کا چہرہ کرناٹک میں فیل ہو گیا لیکن اتر پردیس کے مکہ منتری آدیتنات یوگی کا چہرہ ہے یعنی کہ بابا کا چہرہ ابھی بھی اتر پردیس میں زبردست طریقے سے چل رہا ہے سترہ کے سترہ نگر نگموں میں انہوں نے قبضہ بھارتی جنتہ پاٹی کا کروا دیا ہے نگر پالی کا نگر پنچائتوں میں بھی انہوں نے بھاچپا کا پرچم لہرہ دیا ہے یعنی کل ملا کر یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ نریندر مودی سے بڑے نیتا جادوی نیتا کرشمائی نیتا جو ہے وہ اس وقت آدیتنات یوگی ہیں اور وہ ہی اگلے پردھان منتری ہونے چاہیے تو اسی بیچ آج کچھ تصویریں سامنے آئے پردھان منتری نریندر مودی کے لوگ سبا چھتر سے پہلے آپ ان تصویروں کو دیکھ لیجئے پھر بتاؤں گا کہ کس چھتر کی وہ تصویریں ہیں موسیقی 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 دیکھ لیے آپ نے ایک ایسے کسانوں کو دھوڑا جا رہا ہے حالکہ پتھراؤ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ایک مہیلہ گر بھی جاری ہے لیکن پھر بھی پلیس والے روک نہیں رہے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھٹنا کرم ہوا کہاں ہے تو بنارس کا ایک تھانا ہے روحنیا روحنیا تھانے کا ایک علاقہ ہے کرنا کھیڑا وہاں کے کسان ویروت پردرشن کرنے پہنچے تھے تو ان پر لاتھی چلوا دی گئی کیوں بھی روحنیا پردرشن کرنے پہنچے تھے بتا دیتے آپ کو یہاں چھپی خبر میں بتایا گیا ہے وی ڈی اے وارانسی ڈیولپینٹ آتھورٹی یعنی کہ وارانسی وکاس پرادی کرن ٹرانسپورٹ نگر بسانا چاہتا ہے روحنیا کے کرنی کھیڑا گاؤں کی زمین پر تو اسی کا سیمانکن کرنے یعنی کہ ڈیمارکیشن کرنے پہنچا ہوا تھا کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے بسائے جائے گا یہاں پہ سڑک نکالی جائے گی یہاں پہ یہ کیا جائے گا تمام طریقے کی چیزیں کرنے پہنچا تھا کسان ہی صدی گرن کا بیروت کر رہے ہیں جان کریں ملنے کے بعد کسان مکے پر پہنچ گئے اور جیسے کسان مکے پر پہنچ گئے ویسے ہی ان پر لاتھی چارج کر دیا گیا ان کو دوڑا دوڑا کر مارا گیا اور اس کے بعد لوگ سوال اٹھا رہے ہیں شوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آنے کے بعد کہ کیا دونوں انجن آپس میں ٹکرا رہے ہیں کیا دیتنات یوگی جو ہے تھوڑی ایتیات ورس سکتے تھے کہ پردان مطری نریندر موڈی کا لوگ سوال چھیتر ہے یہاں کسان پر اس طریقے سے لاتھی نہ چلوائیں یا وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نگر نگم میں انہوں نے پرچند جیت حاصل کرا دیئے بھارتی جنتا پارٹی کو اور وہ نریندر موڈی سے بڑے نیتا بن گئے ہیں یا مضبوط نیتا بن گئے ہیں تو وہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں بھلے ہی یہ علاقہ پردان مطری نریندر موڈی کے لوگ سوال چھیتر کا ہی کیوں نہ ہو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نریندر موڈی اپنے لوگ سوال چھیتر میں کسانوں پر ہوئے اس لاتھی چارج کو لے کر اترپردیس کے مقیمندر آدھی تینات یوگی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ تیس مئی سے لے کار تیس جون تک وہ اترپردیس میں گلی گلی گھومیں گے اور لوگوں سے بتائیں گے کہ نو سال میں انہوں نے کیا کیا ہے اور اگلے ایک سال میں جو باقی سال ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے پہلے وہ کیا کرنے والے ہیں یعنی کہ اترپردیس میں انہیں اپنی زمین بچانے کے لیے سڑک پر اترنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے لیکن اس دوران جو تصبیریں سامنے آئی ہیں بنارہ سے وہ بہت کچھ کہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گورکپور میں نگر نگم چڑھاؤں کا پرچات کرنے کے دوران جب اکلے شیادہ پہنچے تھے تو انہیں کہا تھا کہ اترپردیس کی جو سٹی اف ہے وہ جا کر پردان منتری نریندربودی کے گھر کے باہر سے وائی فائی چلانے والے ایک شخص کو اٹھا کے لاتی ہے جبکہ پردان منتری نریندربودی کی ایڑی اترپردیس سے آ کر ایک بڑے کاروباری کو اٹھا کر لے جاتی ہے ڈبل انجن اب آپس میں ٹکرا رہے ہیں ویسا ہی کچھ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ڈبل انجن ٹکرا رہے ہیں یا ایک انجن دوسرے انجن کے سامنے چنوٹی پیش کر رہا ہے یا اپنی ورچسل کی جنگ کو آگے بڑھانے کا سلسلہ اس نے شروع کر دیا ہے فیلال کے لیے ابھی اتنا ہی جو تمام چیزیں آ رہی تھیں سامنے ان سے آپ کو روبرو کرانے کے کوشش کی ویپاکشی پارٹی ایس پر سوال اٹھا رہی ہیں پلیس کے روی پر سوال اٹھا رہی ہیں کہ ایسی گرمی میں اگر کسان ویروت کرنے بھی آئے تو ایک دم سے ان پر اس طریقے سے لٹ چلانے کی ضرورت کیا تھی لیکن لگتا ہے کہ اب جب نگر نگم نگر پالی کا نگر پنچائت میں زبردست زیت ہوئی ہے تو اس کا بھی کچھ نشاہ ہے اور وہ نشاہ لاتھی کے طور پر لوگوں کو جھیلنا ہی پڑے گا آنے والے وقت میں بھی بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اس زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر لائلہ بھی مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت